ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو 24 فیوری 1976 کو یوکرین کے گاؤں کیو میں ایک بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام یان کوم تھا اس بچے کی فیملی بہت غریب تھی ان کے گھر میں بجلی تک نہیں تھی یوکرین کے اس علاقے میں ٹمپریچر اکثر مائنس میں رہتا تھا اور ان کے گھر میں گرم پانی بھی موجود نہیں تھا ان کا گزارہ بہت مشکل سے ہوتا تھا یہی بچہ آگے چل کر ایک ایسی اپلیکیشن بنانے والا تھا جو اس وقت آپ کے فون میں بھی موجود ہے یعنی وٹس اپ لیکن یہ سب کیسے ہوا دوستو اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے 1992 میں یہ فیملی اپنا سب کچھ بیچ کر بڑی مشکل سے امریکہ پہنچ گئی یان کوم 16 سال کا تھا اور اس کو کمپیوٹرز میں بہت دلچسپی تھی ان کے حالات امریکہ پہنچ کر بھی ٹھیک نہیں ہوئے یان کو ایک گراسری سٹور میں کلینر کی نوکری مل گئی اس کی فیملی کے سب لوگ کام کرتے تھے تاکہ ان کا گزارہ ہو سکے بہت جلد ان پر ایک اور مسئیبت آ گئی یان کوم کے والد کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی والدہ کو کینسر ہو گیا لیکن یان کوم کے پاس حالات سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں تھی یہ محنت کرتا رہا اور پھر اس کا داخلہ سین جو سٹیٹ اونیورسٹری میں ہو گیا یہ کمپیوٹرز میں بہت ماہر تھا اور بہت جلد اس کو یاہو میں جاب آفر ہو گئی حالانکہ یہ ابھی بھی یونیورسٹری میں ہی پڑھ رہا تھا یان کوم نے یونیورسٹری چھوڑ کر یاہو میں نوکری کرنے کا فیصلہ کر لیا یاہو میں ہی اس کی ملاقات برائن ایکٹن نام کے ایک آدمی سے ہوئی اور بہت جلد ان کی دوستی ہو گئی دو ہزار میں یان کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور یان کوم بلکل اکیلا پڑ گیا یہ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوست برائن ایکٹن کی ساتھ ہی گزارنا شروع ہو گیا یہ دونوں دوست فارے وقت میں گیمز کھیلتے رہتے تھے ان دونوں نے اگلے نو سال تک یاہو کے لیے ہی کام کیا اور دوہزار ساتھ میں دونوں نے یاہو کی نوکری چھوڑ دی انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگلے ایک سال تک یہ کوئی کام نہیں کریں گے اور صرف دنیا گھومیں گے ایک سال کے بعد ان دونوں نے فیس بک میں نوکری کے لیے اپلائے کیا لیکن فیس بک نے ان دونوں کو نوکری نہیں دی لیکن آپ قسمت دیکھیں کہ ان دونوں کے بنائے ہوئے ویٹس ایپ کو بعد میں فیس بک نے ہی انیس ارب ڈالرز کا خریدا تھا خیر یہ دونوں دوست اس وقت جابلس تھے لیکن پھر ایک آئیڈیا نے ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی دوستو ہوا کچھ یوں کہ جنوری دوہزار نو میں یان کوم نے آئی فون خریدا اس وقت آئی فون کا ایپ سٹور بہت ساری نئی اپلیکیشنز لانچ کرنے والا تھا اور یہی سے یان کوم کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسی اپلیکیشن بنائی جائے جس کے ذریعے لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں اس پر ایڈز بھی نہ چلیں نہ ہی لاغن کرنے کی ضرورت پڑے اور یہ استعمال کرنے میں بھی آسان ہو یعنی ویٹس ایپ یہ آئیڈیا یان کوم کا تھا جو اس نے اپنے دوست برائن ایکٹن سے شیئر کیا 24 فروری 2009 کو یان نے اس کا نام ویٹس ایپ رکھ دیا اسی دن اس کی بردے بھی تھی شروع شروع میں ویٹس ایپ کریش ہو جایا کرتا تھا یہاں تک کہ یان کوم ویٹس ایپ سے مایوس ہو چکا تھا لیکن اس کے دوست برائن ایکٹن نے اس کا حوصلہ بڑھا کر رکھا جس ایپلیکیشن کے شروع شروع میں صرف 400 یوزرز تھے اس ایپلیکیشن کو 2014 میں دنیا بھر میں 50 کروڑ لوگ یوز کرنے لگے حیرت انگیز بات یہ بھی تھی کہ ویٹس ایپ میں کوئی مارکٹنگ یا پی آر کا بندہ ہی نہیں تھا صرف اس ایپلیکیشن کی ریپوٹیشن نے اس کو دنیا کے بڑے برینڈز میں سے ایک بنا دیا دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ قسمت دیکھیں جس فیس بک نے ان دونوں دوستوں کو نوکری دینے سے انکار کر دیا تھا اسی فیس بک کے مالک مارک زکربرک نے ان سے کانٹیک کیا اور ویٹس ایپ خریدنے کی پیشکش کی اور ان دونوں نے 2014 میں ویٹس ایپ کو 19 ارب ڈالرز میں فیس بک کو بیش دیا آج ویٹس ایپ کو دنیا بھر میں ڈیڑھ ارب لوگ یوز کرتے ہیں یوکرین کے گاؤں میں ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا جس کے گھر بجلی اور گرم پانی تک نہیں تھے یعنی یان کون جس نے ویٹس ایپ کا آئیڈیا دیا تھا آج امریکہ کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک ہے محنت فوکس اور ایک اچھا آئیڈیا انسان کی قسمت بدل سکتا ہے دوستو اگر آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پر فالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرشن میں دے دیا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریالیٹی ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل پر جو بھی نئی ویڈیوز آتی ہیں ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ